نمشکار کسان بھائیو آپ سبی کا سواگت ہے یوٹیوب چینل فارمنگ پرو پر کسان بھائیو آز میں جس ٹوپک کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے کہ جو ہماری دھان کی فصلوں میں زیادہ فوس بنتا ہے اور دانے کچھ فوکے رہ جاتے ہیں ان میں دانا نہیں بھر پاتا تو اس سمسجہ کو کم کیسے کیا جائے اس کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب اوشیہ کریں اور پاس والی لگی ہوئی بیل کی آئیکن کو بھی تباہ دیں کسان بھائیو جو فوس اور فوک بنتا ہے اس کا ایک میزر کارن یہ ہے کہ ہمارا ایکسیسیو یوز آف فرٹیلائزر اینہ کیمیکل ہوئے یعنی کی جو ہم کیمیکلی یوریا ڈی اے پی جنگ پوٹاش اور اس کے بعد میں جب پیسٹی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ ان کا یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جو دھان کے کھیتوں میں ہیں کیا ہے کہ زیادہ فوس بنتا ہے اور فوک بنتا ہے تو اب یہ سمسجہ کو کم کیسے کیا جائے تو آپ پہلے تو کم سے کم کھیت کے اندر اپنے جو ہے کیمیکل فرٹیلائزر کا یوز کریں جیسے کی جو ہماری یونیورسٹی ریکمنڈ کرتی ہے جتنی ڈوز اتنی ہی ڈوز میں آپ یوریا ڈالیں ڈی اے پی ڈالیں پوٹاس ڈالیں اس سے زیادہ نہ ڈالیں اس سے بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں اگر زیادہ ڈالیں گے دوسرا آپ کا خرچہ بڑھ جاتا ہے تو کل ملا کہ یہ کسان بھائیوں کا ہی نقصان ہے تو اس سے بچیں آپ تاکہ آپ کی جو کھیتی ہے وہ گھٹے کا سودا نہ ہو کے فائدے کا سودا بن سکے تو ہم بات کر رہے تھے کہ فوس اور فوک کو کم کیسے کیا جائے جو فوک بنتا ہے یعنی کچھ دانیں کھالی رہ جاتے ہیں پوری طرح سے بھر نہیں پاتے ان کو کم کیسے کیا جائے اس کے لیے ایک تو کسان بھائیوں جو نسارے کا جو ٹائم ہوتا ہے ہماری فصل کے اوپر اس سمیں کھیت کے اندر پانی بھر کر رکھیں پانی کی کمی نہ آنے لیں زیادہ پانی کی کمی آنے کے کارن بھی کچھ دانیں کھالی رہ جاتے ہیں جن میں پوری طرح سے چاوال نہیں بھر پاتے اور اس سے کہہ کہ جو ہمارا فوک ہے وہ زیادہ بن جاتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب ہمارا دھان گوب کی کنڈیشن میں ہوتا ہے گوب کی عوستہ میں ہوتا ہے تو ہمیں پانی بھرپور ماترہ میں دینا چاہیے پلس جو سپری ہمیں کرنی ہے فنگی سائیڈ کی سپری ہوتی ہے اس سمیں تو وہ نسارے سے پہلے کرنی ہے on the time جو نسارہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس سمیں بلکل نہیں کرنی اس سمیں کیا ہوتا ہے کہ پولینیشن کی پرکریا ہوتی ہے دھان کے اندر تو اگر ہم سپری کریں گے تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گی اس کے ڈسٹرب ہونے کے کارن ہمارے جو فوک ہے دھان کے اندر وہ زیادہ بنے گا تو اس بات کا آپ خاص دھیان رکھیں کہ آپ کی جو دھان کے اندر سپری کرنی ہے وہ نسارے سے پہلے کرنی ہے یا پھر جب نسار آپ کا پورا ہو جائے اور جب بالیوں میں دودھا بھرنا سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد میں کر سکتے ہیں اور جو فوک بنتی ہے کسان بھائیو جیسے کی دھان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نیچے جو فوس بنتا جادہ اس کا قرنی ہے کہ ہم جیسے کی دھان کو جیادہ گروت کروانا چاہتے ہیں اس میں فوٹ جیادہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسان بھائیو وہ آپ کی صرف پرالی کو بڑھائے گا آپ کی پیداوار کو نہیں بڑھائے گا تو اس کو کبھی بھی جندگی میں یوز نہ کریں کسان بھائیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں کوئی بھی من میں کوششن ہے تو کمنٹ کریں ہماری ویڈیو کو اور کسان بھائیوں تک پہنچائیں اس ویڈیو کو شیئر کریں جتنا ہو سکتا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اوشے کریں دھنیوات کسان بھائیو بہت بہت شکریہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیوات کسان بھائیو